بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو یہ صوفے آئے تھے پرانے میرے پاس یہ پہلے کشن والے کے پاس گئے تھے اس نے اس کا کشن اتارا ہے پورا پروپر اتار کے اس کے بعد کارپینٹر کے پاس گئے تھے گائز تو یہ کارپینٹر کے پاس سے یہ جوائنڈ تھے جوائنڈ کریک ہوئے تھے یہاں پہ فوکسییں لگائی ہیں اس کے بعد اس ادھر بھی لگا دیئے گائز کریک آ بھی جائے مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس پہ لاپیاں برتے ہیں لاپیاں برنے کے بعد ریکمال لگانا ہے اس پہ کیونکہ صحیح کام ہوا ہو تو خیر لاپی نہیں ہوتی تو یہ چندرس لگی ہوئی ہے اس پہ تو اس پہ لاپیاں بر کے ریکمال لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں لاپیاں بری میں ہیں گائز تو یہ سارے پہ ریکمال لگا لی ہے میں آپ کو شارٹ گٹ کام بتاتا ہوں لیکن پروپر سمجھاتا ہوں تاکہ کرنے والے بھائی بھی دیکھیں وہ بھی آسانی سے کر لیں اچھا کام جس نے بھائی نے کسی نے بھی گھر پہ کام کروانا ہو یا کسی اپنے جاننے والے سے بھی کروانا ہو اس کو بھی پتا ہو گائز تو انشاءاللہ میں جو بتایا کروں گا آپ کو پروپر اور صحیح کام بتایا کروں گا دیکھ رہے ہو کتنی کتنی لاپیاں اس میں شارٹ تھی گائز تو یہ لاپیاں برنے کے بعد ریکمال لگانا ہے اس کو پورے کو پرانی پولیس جو ہے نہ اتار دینی ہے اس پہ اگر سلر لگا ہوتا پھر ہم نہیں اتارتے ہیں اس پہ لگی بھی تھی چندرس گائز چندرس کی کوئی پائیداری ہوتی نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ سلر لے کر میں کام کرتے ہیں تو چندرس جو ہے نہ اتار دی ہے اس پہ سے یہ دیکھ رہے ہو ریکمال لگ رہا ہے اس کو پورے کو پروپر ریکمال لگا ہے تینوں صوفوں کو اس کے بعد آپ نے سلر میں گف لینا ہے سلر کسی بھی کمپنی کا ہو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا سلر لے سکتے ہو گائز اس کے اندر ییلو کلر ڈالنا ہے سلر کو تھنر میں پتلا کرنا ہے ییلو کلر ڈال کے پھر مار دینا ہے یہ ییلو گف لگا رہا ہوں یہ براؤن گف بھی مار سکتے ہو لیکن سلر میں مارو گے تو مضبوط آئے گا چندرس تو آپ نے لگانی نہیں ہے گائز چندرس کی کوئی لائف نہیں ہوتی کوئی پائیداری نہیں ہوتی چمک تو بہت آ جاتی آئیٹم پہ لیکن اس کی کوئی پائیداری ہوتی نہیں ہے وہ میں ایک ٹیبل سیٹ پہ آپ کو بتایا بھی تھا ایک ٹیبل سیٹ پہ اس کی کیا تو یہ اس کو گف لگانے کے بعد جو ہے نا لاپی برنی ہے آپ نے دوبارہ لاپی ہوگی اس کی علاقہ پنی یا لا ایٹم ہے ہم لوگ چاہتے ہیں تو ایسی جیسے ایٹم آیا تھا اس پہ سلور ڈال کے پنی لگا دیتے ہیں نہیں گائز پروپر کام کرتے ہیں اور پروپر ہی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ لاپیاں برنی ہیں اس پہ کھڑے ہوتے ہیں باریک باریک سب بند کرنے ہیں کھڑا کوئی چھوڑنا نہیں ہے آئیٹم کے اندر کوئی ایپ آئے نہیں تو جہاں جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں وہاں پہ لاپی بر لینی ہے دوبارہ لاپی برنے کے بعد پھر اس کو ریکمہ لگے گا زیرو نمبر کا گائز پہلے جو ریکمہ لگایا تھا وہ ساٹھ نمبر کا لگایا تھا اس کو کورا کرنے کے لئے اس کے بعد یہ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ کھڑے تھے سب آر جگہ پہ لاپی بر رہے ہیں اس کے بعد میں نے لاپی کی کٹائی ہونے کے بعد سلر کی برائی ماری تھی سلر کی برائی مارنے کے بعد اس پہ کمپریسر سے سلور ڈالا ہے گائز کہ بس سلور لیفنگ لگانا ہے گائز سلور لیفنگ بھی فل بھر کے لگانا ہے یہ نہیں کہ بس ایک جگہ پہ الکی الکی لگا دی نہیں بھلے چار دفعہ لگے پانچ دفعہ لگے لیکن فل بھر کے لگانا ہے یہ لیکر ہے لیکر کے اندر لیفنگ لگتی ہے آپ کو بتایا بھی ہے ایک وڈیو میں میں نے پروپر طریقہ بتایا بھائی تو اس میں بھی میں آپ کو ہر ویڈیو میں دکھاتا ہوں تاکہ کوئی بندہ ایک ویڈیو دیکھے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ میں جو بتاتا ہوں آپ کو پروپر کام بتاتا ہوں ہر جگہ پہ آپ نے لیفنگ لگانی ہے لیفنگ کہیں پہ رہنی نہیں چاہیے بلے دو دو دفعہ لگاؤ چار چار دفعہ لگاؤ جہاں جہاں پہ رہ جائے وہاں پہ دوبارہ لگانی ہے آپ نے تو لیفنگ فل بھر کے لگے گی اس کے بعد ہی آئٹم جو ہے نا اچھا لگتا ہے گائی تو میں اپنے دوستوں کو اپنے ویورس کو جو کام بتایا کروں گا انشاءاللہ پروپر کام بتایا کروں گا یہ دیکھ لیں ابھی پلین جگہ پہ اوپر بھی لگ رہی ہے کاربین پہ لگ گئی ہے لیفنگ یا یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ لگی بھی ہے لیفنگ دیکھ لیں فل بھر کے لگائی ہے لیفنگ کہیں سے کوئی جگہ رہی نہیں ہے جریوں میں ہر جگہ پہ لیفنگ لگائی ہے تو یہ دیکھ لیں سلور لیفنگ لگ گئی تھی اس کے بعد جو ہے نا انٹیک لگا رہے ہیں انٹیک بھی لگ گئی ہے اب صفائی کر رہا ہوں اس کی صفائی کرنی ہے آپ نے پہلے مارنی ہے اس پہ پرانی ململ مطلب جو انٹیک والی ململ ہے نا وہ لگانی ہے صفائی کے لیے تو یہ پرانی ململ صحیح کر کے دبا کے مار لینی ہے آپ نے اوپر مارنی ہے جریوں کے اندر نہیں مارنی گائی تاکہ جریوں کے اندر انٹیک رکی رہے گائی اس کے بعد یہ دیکھ لیں صاف ململ مار رہے ہیں تو صاف ململ اوپر اوپر بالکل کلیر کر دینا ہے جریوں جریوں میں رہ جائے انٹیک تو یہ انٹیک اس پہ بلیک براؤن کی لگائی ہے گائی باقی انٹیک تو اس کے اوپر ہوتا ہے جس نے کروانا ہے کام وہ بلیک بولے گا بلیک لگا دیں گے براؤن بولے گا براؤن لگا دیتے ہیں تو اس پہ بلیک براؤن کی لگائی ہے تو یہ بلیک براؤن کی اچھی لگتی ہے گائی اب یہ دیکھ لیں اس پہ انٹیک لگ گئی ہے پورے پہ تینوں صوفوں پہ دو سنگل ہیں اور ایک تھری ہے فائیو سیٹر ہے گائی تو یہ انٹیک لگنے کے بعد صفائی کرنے کے بعد ابھی آپ لوگ دیکھ لیں قریب سے جریوں جریوں میں انٹیک رہ گئی ہے یہ نہیں ہے کہ سلور ڈال کے ہم نے انٹیک لگا دی نہیں سلور ڈال ہے آپ کے سامنے اس کے بعد پورے پہ پروپر سلور لیفنگ لگی ہے فل بھر کے اور نہ اس پہ کوئی کھڑا ہے کام بالکل کلیر ہوا باقی ایک کشن والے کو اس بندے سے کشن کروا جس بندے کو پتہ ہے کشن کرنے کا مطلب ہم لوگ آئیٹم دیتے ہیں فائنل کر کے کشن والا اتیاد سے کرے گا ٹچنگ نہیں آئے گی ٹچنگ آجائے اس پہ تو ٹچنگ ہوتی نہیں ہے ٹچنگ دبے مارتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو جو بتایا کروں گا پروپر کام بتایا کروں گا اور صحیح کام بتایا کروں گا باقی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم